اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ دَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ لَلْعَزِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرِ لِعَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ Respected viewers and listeners, السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورة الباقرہ chapter 2 verse 120 ایک ٹکڑا ایک سیگمنٹ وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ جان لو مسلمانوں یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں ہوں گے کبھی نہیں تمہیں سے راضی ہوں گے حتیٰ کہ تم یا تو ان کی طرح ہو جاؤ یا ان کو اپنا کر لو بیچ میں کوئی راستہ نہیں کوئی پیس ٹویٹی نہیں سارے کی ساری سب اقواسات اور اس کا اندتیجہ اینڈ میں آپ لوگوں کو پتہ یہ کیا ہو رہا ہے چودہ صدیوں سے اللہ پاک نے یہ فتوہ دے دیا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی جینیسز اینڈ نیمسز آف پاکستان اسطلاحات سمجھا دو جینیسز ہے کسی چیز کا آغاز اس کی وجود سوری اس کا وجود اس کے اسباب سبب کہ وہ کیوں بنایا گیا اور دوسرا نیمسز نیمسز وہ ایک فلسفہ کہلے یا وہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ ایک ایسی قوت ہے جو آپ کے پیچھے مسلسل پڑی ہے آپ کو دباہ کرنے کے لیے جینیسز اینڈ نیمسز آف پاکستان شروع میں یہاں سے کروں گا کہ اگر آپ یہ جو آیت میں نے پڑی ہے اس کو اگر آپ ایمفیسائز کریں ایک تو یہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے پوری امت مسلمہ پر لیکن آج میں صرف اس کو پاکستان اس کے اوپر میں ایمپلیمنٹ کروں گا یا اس کے اوپر میں انٹیگریٹ کروں گا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کیوں خراب ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں ہوتے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے نمبر ون کاؤزیز جینسز آف پاکستان این آفٹر ذاٹ نمیسز آف پاکستان اب سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اگر ہم جینسز پہ ہیں پاکستان بنا کیوں تھا یہ ہندو گائے کا پشاپ پینے والے ناچنے والی قوم مراسی یہ قوم آج آر ایس ایس کے آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے ایجنڈا جو ان کا ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا وہ ایک واضح پروف ہے کہ کیوں پاکستان ایک الگ الگ یا پھر ایک نیشن مسلمانوں کے اندر تھی کہ ان کو ایک قوم تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک الگ قوم ہے ہمارا ایک نظریہ ایک الگ ہے ٹو نیشن تھیوری ہے کہ ہم ان سے بلکل ہندو جیسے نہیں اس کی وجہ آج مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہے آج جو مسلمان جو ہندوستان کا ہے جو کہتا تھا پاکستان بننا نہیں چاہئے جو بڑے بڑے لوگ جو خلاف تھے اب ان کو ریالائز ہو رہا ہے کہ جو حال ان کا وہ کر رہے ہیں ہندوز یہ سارے کہ سارے جتنے رس ایس کے انسپائرڈ جو گھنڈے ہیں ہولی گنز ہیں یہ جو کر رہے ہیں اور گورنمنٹ پولیس ساری جو ان کی پبلک سرویسیز سب ان کو سپورٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری وجوہات کی وجہ سے بہت پہلے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تک کہ ہم ایک الگ قوم ہیں ہمارا آپس میں رہنا ممکن نہیں آج اس کی ہم لوگ جو ہیں اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے آزاد سوبرین سٹیٹ دیا اب اس کے جو کونز این پروز کہلیں یا کس طرح ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا اب ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے پاکستان کے جوہنیسز کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ nothing must be done to the repugnant of holy قرآن and sunnah ہمارا جو objective resolution تھا یہ اس کے اندر clause ہے کہ کوئی شئے جو ہے قرآن اور سنت کے ذرا بھی برعاقس کیا بلکہ ناپسند ہو وہ بھی نہیں ایکسپٹ ہوگی اسلامی اب یہ تو ہمارے پاس سامنے ایک نظر ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بندہ generalized statements دیتا رہے ہمارے پاس generalization نہیں ہے ہمارے پاس clause ہے constitution میں آئین کے اندر ہمارے پاس یہ statement مجود ہے میرا نہیں خیال کہ کسی دوسری اسلامی کنٹری جو ہے جس کے اندر آئین کے اندر ایسی بات لکھی ہو یہ جو حاق مجھے نہیں لگتا کسی constitution سوائے پاکستان کے اور ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے لیکن ہم کر کیا رہے ہیں برعکس الٹا بالکل opposite جس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی identity کو لوس کر دیتے ہیں تو آپ ساری potential power energy سب lost ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ ہر بندہ اپنی identity سے پہچانا جاتا ہے آپ human being ہے because you have ID that you are called human beings اگر وہ ID آپ سے ختم کر دی جائے لے لی جائے تو آپ کیا ہو unknown animal کوئی بھی classify کر دو آپ کو کسی کو بھی ہمارے پاس ایک identity ہے اس لئے ہم strong ہیں ہم پاس طاقت ہے we are human beings we are the best creation of Allah یہ کہاں سے آئے آپ کے اندر کیونکہ آپ کو feel ہوا آپ نے ID پہنچان لی اللہ پاس صورح حشر میں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے حکامات بھول جاتے ہم تمہیں جو اللہ اور اس کے رسول اللہ تیع کر دی اب ہم نے کتنے سالوں سے ازادی لے لی لیکن ہم نے کہیں بھی اسلامی خلافت کا نظام کیا بلکہ اس کا شرارہ بھی پیدا نہیں کیا یہ افسوس ہے آج کی تاریخ میں ہم نے دغا بازی کی اللہ پاک سے ہم نے اللہ طالعہ کو دھوکا دیا ہم جس وجہ سے ہم نے کہا ہم الگ قوم ہیں کیا فرق ہوا پتائے نا انڈیا پاکستان میں کیا فرق ہوا لیکن آج بھی پاکستان کے اوپر کفار کی وہ نظریں ہیں کہ جور کسی ممالک پہ نہیں کیونکہ ہم لوگ ایک نیوکلئر سٹیٹ ہیں اور جس کی وجہ سے ہم لوگ آج تک قیمت ادا کر رہے ہیں جانس پاکستان was very simple philosophy that we are different nation we are muslims and these are hindus cow worshippers we cannot live together یہ بالکل واضح بات it was a vivid philosophy کہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے آپ میں اور آج بھی آپ دیکھ چلو احل کتاب ہوتی تو کوئی چیز similarities میں آ جاتی ہندو کے ساتھ کوئی شہ آپ کی ملتی نہیں ہے then how come we gonna live together so it was the right decision to get separation it was a wise decision that time اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا repercussion and aftermath of those division of the states کہ آج ہندو جو ہے لینے کیلئے تیار ہے وہ اپنے جو ہے کیا نام ہے جس کو greater انڈیا بنانا چاہتے تھے شوکا کا خواب جو ہے وہ اس کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہمارا لینڈ تھا مسلمانوں نے باہر سے آکے قبضہ کیا مسلمانوں نے آکے زبردستی رول کیا ہمارے کیوں مسلمان آئے بتائیں مسلمان کیوں آئے تھے آپ لوگ کیا کرتے تھے ہندوستان میں کے مسلمان مجبورا آئے پس نے ڈاکو کو لٹا عربوں کے سندھی ڈاکو کون تھے مسلمان تھے کون تھے سندھی ڈاکو یہ سارے لوگ کون تھے جو ہندوستان کے اندر جن کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے مسلمان نے آکے راج کیا تھا ہر چیز کی پیچھے ایک بیک گراؤن ہے لیکن وہ ہندو آپ کو بتائیں گے نہیں عورتوں کو جلانا ہزبن مڑی عورت کو جلانا یہ ساری چیزیں انسانیت ہیں باتیں تم اسلام کی کرتے ہو اپنے ریلیجن پر نظر ڈالو کہ کون سے سانیت کے قوانین ہیں تمہارے تو بڑا بڑا جو بشخص ہے ہندوستان کے اندر وہ تو ہندو عزم کو ختم کر چکا وہ علیہ دا بات ہے بیچارے ٹڑھتے ہیں موڈی سرکار سے ٹڑھتے ہیں کیونکہ موڈی جانتے ہیں لیکن وہ خموش ہو جاؤ گنگے بہرے منکی سارے مسلمان بھی بچارے کیا کرے ہیں ہندوستان کے بار جنیسی پاکستان پاکستان موڈی رائیٹ سٹیپ مسلمان نہیں رہ سکتا ریڈ کلیف نے آیا اس نے ایسی پارٹیشن کی رات و رات اپنی ٹرین میں بیٹھ بانڈریز کی اوپر مسلمان لڑتے رہے سارا کے سارے جو لو طبقہ تھا اس کو ہجرت کرنی پڑی پنجاب میں اور جو پنجاب کے سارے سکھ انٹیلیکشوال لوگ تھے جو وہاں پہ کام کرتے تھے ان کو بچانا جانا پڑا اس طرف اور اس ترانسفورمیشن کے دوران جو قتل و غارت جو مسئلے مسالش تاریخ میں پائی نہیں جاتے بلڈش اور اس نے یہ کیا تھا کہ تاکہ بعد میں یہ لوگ لڑے اور یہی پہ آدھا کمزور جائیں بیچ میں کباب کی ہٹی راو ایجنسی آف انڈیا رس اور وہاں پہ پاکستان ظاہر الگ ہونا ہی تھا بنگلہ دیش نے سسکیاں کھا رہا تھا کیسے چل سکتا تھا بیچ میں تنا بڑا مسئلہ تھا میں اس میں نہیں جانا چاہتا وہ کیسے الگ ہوا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جنسی پاکستان 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 پیپل نہیں ریالیز پاکستان وہ نمیسی جو تھا وہ ہنٹ کر رہا تھا ہنٹ ہنٹ کر رہا تھا ہنٹ بھی کر رہا تھا اور وہ آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا ملک کس طرف چلا گیا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کچھ نہیں کہتا نہ میرا کوئی سپورٹ نہ میں پاکستان کو اوپر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ this is basically a nemesis of پاکستان going on whosoever sits on the position to rule that's not the point unless we pay attention that who is the real nemesis of پاکستان who is the real nemesis of this مسلم امہ none other than Jews none other than Jews میں ابھی آئیت پڑی تھی پتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر down fall جو یہودیوں کے نام مسلمان ڈال دیتے ہیں فنیٹکس مسلمان کوئی بھی کام وہ پتاخہ چھر لی پھٹے یہودی نے کیا اچھا اگر آپ نہیں مانتے یہودی نے کیا نہیں کیا تو پھر آپ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نہ کر دیں پوری دنیا میں جو حیوک ہے وہ کس نے کریٹ کیا جسٹیفیکیشن آکر دیں جو بینکنگ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے جسٹیفیکیشن آکر دیں گول کس کے قبضے میں ہے جسٹیفیکیشن آکر دیں ساری سیمن سسٹرز آئیل کمپنی کس کے قبضے میں ہیں بتائیں نا ہمیں یہ لوگ کون ہیں کیا کون ہیں یہ لوگ فرنچ ریولوشن کے دوران جو فنڈنگ کی روش شیل فیمی وہ کون تھے ورل ور 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 ملیون پیپل پید سیکریفیشن لائف فر نوی فر کمیونیزم و کپیٹلیزم ستیل فائٹنگ رائیٹ نو فر ور ور کون اس کے بیکگراؤنگ کون اس کے پیچھے who is the puppet master بتائیں نا پھر جسٹیفکیشن بھی دیں نائی جی نائی وہ پھر بات سمجھے رات گئی بات گئی اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے رب کی رب کی بات ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمارے رب نے بتا دیا کرشن سب سے رزیق ہوں گے تمہارے ساتھ اور آج ہم دیکھتے ہیں کرشن still have a soft corner for muslims لیکن یہودی کبھی تمہارے نہیں اپنے ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ ایک بہت بڑی test اللہ پاک نے دیا دیا جس کو آج کرشن اگر کرشن چاہتا یہودی چاہتا اس آیت تو جھٹلاتے تھا تو آج ہم سے وہ پیار کرتے لیکن وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ قرآن کی ایک بہت testimony ہے false test 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 کرتے ہیں کسی چیز کو falsify کرنے کے لئے جھوٹ ثابت کرنے کریں falsification test کریں تو جانس پاکستان جب ہوا اس کے بعد سے لے کہ آج تک ایک ایسا دشمن ہے جس نے جس کو پاکستان نے شروع سے تسلیم نہیں کیا the state of israel 1948 ben gorion اس نے کہا قائد عظم کو محمد اللہ جنہ کو accept us نہیں ہم نہیں accept کرتے تمہیں تو نے نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی تمہیں کوئی ایسا nemesis بھیجیں گے تو تم ساری زندگی سسکیاں کھاتے رہو گے اور وہ تھا انڈیا raw agency آج تک ہم لوگ اس جنجل سے نہیں نکلے یہ سارا سلسلہ ہمارا تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم لوگوں کو ایک right understanding ہی نہیں ہوگی کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی اپنے نہیں لوگ زیادہ دیر غلامی کے بعد یہ تو موت ہے اس کے بعد کیا فائدہ آپ کو بتائیں اللہ کے پاس کسے جائیں گے اللہ تیرا کلمہ پڑھا تھے ہم پھر بھی ڈر پوک تھے ہم بھوسر تھے ہم کھاورٹ تھے ہم حق الدنیا کے غلام تھے کیا ہوگی ہم لوگ کو بڑے بڑے ڈیفرنڈ ہے نون پٹرو ڈالر سے ان کی زکاة ان کی زکاة سے کیسے جسٹیفائی ہوئی پتائیں بڑے سے بڑے مفتی پتائیں کس طرح آپ کا ایکنومک سسٹم کریکٹ ہے یہودی کے نظام جو بیس پورا نظام ایک ببل کتا چل رہا اس سے کیسے نکل ہوگا اللہ رسول کتاب پہ جنگ ہے سب سے پہلے اپنے نیمیسز ایسے اس دشمن کو پہچان لیں جو کنٹینیوسلی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے کنٹینیوسلی سٹیبنگ ایٹ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی اور یہ اللہ کی پنشمنٹ اللہ کی پنشمنٹ کیوں اللہ سے وعدہ کہتے اللہ ہم تیرے اسلام کو نافذ کریں شریعت پہ چلیں گے آج پاکستان کے اندر مختلف جگہ چلے جائیں وہاں پہ لڑکیوں کے اندر تو شرم نام کی چیز نہیں رہی ختم شرم گئی تیمور کے گھر سے ترکی تیمور ان کے گھروں سے شرم گئی یہ شرم کہاں گئی کس نے کہا بھئی کپڑے اتارو ہم کوئی ترکی تو تھی نہیں آج پاکستان کے اندر جو لڑکی کے پاس چند پیسہ جس فیملی کے پاس شرم گئی ان کے باس ان کے باس شرم ہے کوئی نہیں اور وہ سمجھ تیمور ہمارے سے بہتر ہی نہیں اور یہ بچار مولی ملٹے یہ سارے دقیہ نسی نکاب کرنے والی عورتیں ان کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے نبی نے فرمایا مبارک ان کے ساتھ جن کو دقیہ نسی کہا جائے اسلام جب غریب ہو جائے گا ان کو برا بلا گیا نبی نے کہا ان کا مبارک بات دے دو جو اسلام غریب ہو جائے تو وہ بھی ساتھ غریب ہو جائیں ہمیں نہیں چاہیے بابا یہ زندگی امیروں کی زندگی اللہ پاک ایسی لانت سے ہمیں بچائے رکھے لیکن when the matter of islam comes ہم کہتے آؤ bring your giant of literature آؤ ہم سے ڈیبیٹ کرو you want to debate of islamic social political economic system come and debate us and tell us that why you are better than us if you have guts come we are ready for any kind of debate any topic islam and atheism islam and skepticism islam and what is what is is what is 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 islam and modern science islam and jadeer falsife communism capitalism socialism i said bring your candidate and let us have a debate and we will prove you that every blueprint was given by four guidance benefits not just talking implementation physically of islam and then you fleeing away from a lion this will you will do this islam to you to note so that I don't that this nemesis is what has affected Pakistan and today we are we going to go to do because our dictation are given by somebody else ہم آج بلکل غریب آج ہمارا ذہن وہی ہو رہا ہے جو علامہ اکبال نے کہا تھا نا میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ کہنا دیکھ میرے فرش پہ بھی آکے نہ رینگ یہ میرے پاس کتابیں ہیں دیکھیں میں آپ کوئی چیز دکھاؤں وولیوم ون مجھے نہیں پتہ کیمرہ دیکھ سکتا کی نہیں دیکھ سکتا بارحال نظر نہیں آتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا زائنزم وولیوم ون the false مشریہ the real enemy of the Jews Alan Hart volume 1 یہ ہے جناب volume 2 زائنزم the real enemy of the Jews David becomes Goliath David becomes Goliath وقتل دعوذ جہلوتا واتاہ اللہ الملک والحکمتا وعلمہ مما یشعا and David killed Goliath and God gave him anything whatever he wished and جو چیزہ رب نے چاہے دعوذ کو دی and جو اس کو kingdom دعوذ الاسلام کو دی وہ آپ لوگوں کو پتہ and God gave him the kingdom وعلمہ مما یشعا and whatsoever he will who David یہ اسی کی بات ہے David killed Goliath اب دیکھیں اس میں آپ مزی کی بات دیکھیں جو volume 1 ہے اس کے اندر اس بندے نے کتاب کے شروع میں note دیا ہے an appeal to the american people یہ لکھیں an appeal to the american people میں اس میں interested نہیں ہوں یہ american یہ خود پڑے you can find this appeal in the beginning of this book an appeal to the american people book written by alan hart zionism the real enemy of the jews so for american people this is the gift from me but here comes volume 2 volume 2 is something related to people of pakistan آئیں جی چلیں عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں alan hart کو دو ہی ممالک ملے ایک amerika اور پاکستان کیا بات ہے بھئی شروع میں لکھا the appeal to the people of pakistan dear people of pakistan میرے پر ڈائیم نہیں ہے سارا پڑھنے کا لیکن میں آپ کو ایک چیز پتا دوں اس نے کیا لکھا alan hart 2010 لازٹ پہ پڑھنے لگوں لکھتا ہے کہتا ہے my appeal to the people of pakistan boils down to this to play an effective part in bringing zionism's colonial enterprise to an end وہ کہتا ہے یہ جو بدماشی zionist movement political movement کی اس کو end کرو اس کا you need to be armed with the sword of the truth of history as it relates to the making and sustaining of the conflict and over palestine that became israel this book can be that sword کہتا ہے equipped with sword یہ کتاب پڑھو sword بنو کیونکہ تم ہے state of israel کا کام ہے وہ کرنا پڑے گا نہیں تو کیونکہ تم پاکستانی جو ہو you are the biggest problem for them اب پتہ چلا آپ کو کیا وجہ ہے آپ کا ملک کیوں problem میں ہے کیونکہ they سی جنگوں میں لڑائیوں میں اس time آپ لوگ pause کر لیں یہ بعد میں کریے گا ہم degree to degree This must lead when you a islam to get to stand right and this time is physically to get but first the minority of idea it calculates it dwell in one's mind then you exfoliate these ideas unless then it becomes into revolution revolution جب idea نہ ہو ذہن میں تو revolution خاک آئے گا so an company ideology ٹھیک کرے اور جو current situation ہے پاکستان اس کا حل ایک یہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اور ایک ہو جاؤ اور کفار سے مت درو جب تک کفار سے ڈرتے رہو گے تمہاری تقدیر میں صرف غلامیت غلامیت لگی کیونکہ کرتے ہیں یہ لو غلامی کو غلامی پہ رضا مند اور پھر تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ ہر چیز پر بہانہ کیونکہ ایسا ہو جانا تھا اگر امریکہ سے دوستی نہ کرتے ہم بیگرز ہیں بیگر منٹیلیٹی ہم بیگرز ہیں بیگرز کینوٹ بی یہ ساری معاملت کیونکہ خود غلام اگلے کو بھی کہا غلام بن جاؤ اور تعویل مسائل کو بناتے بہانہ اگر ہم نہ کرتے تو یہ ہو جاتا کیونکہ ان کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ نہ کسی کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلتے قرآن کے فلسفے کو بدلتے ہیں قرآن جب قرآن ریل دل کے اندر اتر جائے گا تو یاد رکھئے گا کہ یہ قرآن ایک مسلمان کو جھکنے نہیں دے گا نہ دیتا ہے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين